سن 1699 میں گروہ گووین سنگھ نے خالصہ پند کی ستھاپنا کی اس دن انہوں نے سرپردھم پانچ پیاروں کو عمرت پان کروا کر خالصہ بنایا اور اس کے بعد ان پانچ پیاروں کے ہاتھوں سے سوہم بھی عمرت پان کیا سدگرو گووین سنگھ نے خالصہ مہمہ میں خالصہ کو کال پرک کی فوج پت سے نوازا تلوار اور کیش تو پہلے ہی سکھوں کے پاس تھے گروہ گووین سنگھ نے کھڑے باٹے پاہل تیار کر کچھا کڑا اور کنگھا بھی دیا اور اسی دن خالصہ کے نام کے پیچھے سنگھ لگ گیا آج ایک دن سن 1919 میں انگریزوں دوارہ جلیہ والا باغ ہتیا کانٹ کو انجام دیا گیا تھا جلیہ والا باغ میں بیساکی کے دن رولے ٹیکٹ کا ورود کرنے کے لیے ایک سبھا کو بھنگ کرنے کے لیے انگریز افسر جنرل ریجنل ڈائر نے بنا کسی چتاونی کے اداد ان گولیاں چلوا دی تھی جس میں بچے بوڑے مہلائیں اور برش مارے گئے باغ سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جس پر انگریز سپاہی موجود تھے گولیوں سے بچنے کے لیے کئی لوگوں نے وہاں بنے کوئے میں ہی چھلانگ لگا دی باغ کی دیواروں پر آج بھی گولیوں کی نشان موجود ہیں آج ایک دن سن 1960 میں امریکہ نے وچھو کے پہلے پریون اپگرے ٹرانزٹ ون بی کا پریشیپن کیا تھا اس کا مقصد امریکی نوسینہ کو سمودری مارک بتانا تھا تاکہ ہاتھ سے نہ ہو اور ان کے آنے جانے کا پتا چل سکے اس سیٹلائٹ کے بعد قریب چار اور ایسے اپگرے چھوڑے گئے ان اپگرہوں نے 1991 تک امریکی نوسینہ کو اپنی سیوائیں دی ان کے ادھار پر ہی امریکہ نے دنیا کا سب سے بہترین نیویگیشن سسٹم گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی کی جی پی ایس بنایا سن 1975 کو آجی کے دن لیبنان کی رازدھانی بیروت میں سترہ فلسطینیوں کی ہتیا کر دی گئی تھی ایک دکشل پنتی گوڈ فلینزسٹ کے بندوق دھاریوں نے سائی بہول علاقے سے ہو کر گزر رہی ایک بس میں بیٹھے فلسطینیوں پر حملہ کیا تھا حملے میں سترہ فلسطینی مارے گئے اور تیس کے قریب لوگ غائل ہو گئے مارے جانے والوں میں مہیلائیں اور بچے بھی شامل تھے اور آجی کے دن 1997 میں میں امریکہ کے گولف کھلاری کھلاری بنے تھے وٹس نے چودہ پرمک پیشیور گولف پرتیوکتائیں جیتی ہیں وٹس پچاس ٹور پرتیوکتائیں جیتنے والے سب سے یووہ اور سب سے تیز کھلاری ہیں جیک نکلاؤس کے بعد وٹس دوسرے گولف کھلاری ہیں جنہوں نے کریئر گرنڈ سلم تین بار حاصل کیا ہے سال 2010 میں فوپس نے وٹس کو دنیا کا سب سے امیر کھلاری خوشت کیا تھا